ہاں یہ بھی ٹھیک ہے ڈاپٹر بھی ٹھیک ہے اور یہ تار اگرے میں نے لگا دیا ہے اور ماشاء اللہ بھاکی سب کچھ تیار ہے یہ بارم وولڈ کا کولر ہے اور دوستو یہ میں اپنے برز کے لئے ہوں فین چیز کے لئے بارم وولڈ کا کولر لے کے ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ اور انہیں پانی ڈال کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایہ آئے گی یہ صرف فین چیز کے لئے ہے دوستو لبر کا منزوم برکل خالی ہوگی دیکھیں جو میرے سارے برز تھے ان کو میں نے پکڑ کر ن گرمی بہت ہو رہی تھی گرمی کا ٹمپریچر بہت ہو رہا تھا اور سورج بالکل سامنے ادھر ہوتا تھا اور میرا فارم ادھر آیا جیسے ہی سورج آتا تھا میرے فارم کے اوپر دھوپ آتی تھی تو میں نے اس لئے پھر دوستو ان میں سب برز پکڑ کے میں نے سب سے پہلے سفائی سفری کر کے پھر ان کے لئے کولر لیں گے پھر نیچے سے پکڑ کے پھر چھوڑ دیں گے جو جس میں بیبی تھا تو وہ میں نے ہنڈے اتار دی ہنڈے اتار کی نیچ کراتے رہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہو ٹھیک ٹھیک ہو آج برز کے لئے کولر لے کے آئے ہیں دوستو اور انشاءاللہ ان کو کولر لگائیں گے برز کے لئے اور دیکھیں گے برز کیا ان میں برز کی کسی خوشی ہے کولر لگانے میں دیکھیں گرمی بہت ہو رہی ہے اگر آپ نے بھی گار میں اپنے برز رکھے ہو ہیں تو گرمی کا سبیشل خیال رکھیں گے کولر لگائے ان کے لئے تو دوستو فنچ چیز ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوشی ہو رہی ہے ن فنچ چیز کو تاکہ کولر جو آج آگیا ہے آج تو پھر خوشی ہوئی ہے بھائی خوشی ہوئی ہے فنچ چیز ان میں ماشاءاللہ سب ایک اترے پڑے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتا دوستو میں اس لئے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اتنے اتنے تو سارے ہیں جب میں اندر جاتا ہوں تو پھر یہ میرے کوئی اوپر کوئی نیچے کوئی ادر سے جائے چلا جائے گا اس لئے دیکھتے ہیں نیوم خود پہ خود بریڈ کریں گے اور ان کے بچے ہیں یہ مجھے تو بس یہی شونگ ہے ان کا اور کوئی شونگ نہیں الحمدللہ پرندے ہوں گھر میں رونک ملے لگائیر کھڑے ہوں اور بس مجھے کچھ نہیں چاہیے تو یار تھوڑی ان پاس دھوپ آ رہی ہے تو ان کے پاس دھوپ جوانا ہوتا رہتے ہیں جو لوبرز کا منظوم ہے دوستو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر جا کر اس میں جو ایگ پڑے ہوئے تھے جو کچھ پڑا ہوئے تھا وہ دوستو میں نے یقین کریں سب زائے کرتے ہیں کیونکہ برز ہے اپنا ہیلتی رہے گا تو ایگ آئیں گے ایگ تو گھر کی کھیت تو اس لئے یار میں نے جوانا سب کچھ کنش کر دیا اور لبرز کو ہنچے چھوڑ دیا انشاءالک دن میں لبرز کو اوپر لے کے آئیں گے ابھی فیلال جو ان کے صفائی کے بارے میں کچھ معلوم آتا ہے وہ کلیر کر لیں تو دوستو میں لبرز کے منی زوم میں آ گیا ہوں دیکھیں بہت گن تھا تو اس لئے میں اندر آ گیا ہوں اس کمٹنگی میں کچھ کی نہیں ہے کیونکہ ادھر بریڈ کرنے والا تھا اور میں نے پہلے ہی پکڑ لیا اس میں بھی کچھ نہیں تھا اس میں بریڈ کرنے والا تھا اس میں اگ تھے جو کہ میں نے اٹھا کر دوسرے مٹکی میں رکھ دیا جو نیچے میں لے گئے ہوں اس میں بھی اگ ہے دیکھیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں جی اگ نہیں ہے تو میں اگ ان کے دکھا دیتا ہوں اور آپ لوگ سمجھے نہیں تو یہ دیکھیں یہ اگ ہے لیکن یہ اگ کوئی کام کے نہیں ہے میرے کیونکہ ان کے جو میں نے پکڑ لیا ہے کیا کہنا دوستو ہوتا رہتا ہے ایسے دوستو ان کے چھے اگ تھے ان کے چھے اگ تھے ایک اگ وہ پڑا ہوا ہے اور پانچ اگ یہ ہیں اور میرے جو لب برس مینی زوم میں تھے وہ میں نیچے چھوڑے ہیں تو پھر اگ زہری بات زائے ہوگی کہہ رہی ہے تو گھر کی کھیتی ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ یہ تو پھر آ جائیں گے لیکن لب برس ہو نہیں آ سکتا ہے اس لئے ان کی کیر کرنا ضروری تھی یہ چھے اگ دے سکتے ہیں وان ٹو تری فور فائف اور انڈ نیچے والا سکس یہ تھے وہ لب برس اگ اور لب برس ان میں اب ہے نہیں تو بہت ہی افسوس ہو رہا ہے لیکن اللہ خیر کرے گا بہت جلد ان کا کلر کر دیں گے سمان ابھی ایک جو ان کے ہیں وہ اوپر پھینک دیتے ہیں اور کچھ آرہ نہیں ہے کبھے وغیرہ کھا لیں گے اور کولر لگانا ہے تو آج یہ بھی بندوبست کرنا ہے فراڈیا کا دین ہے آج تو میں نے کہا یہ بھی کام فیرنا کرتا ہے فین چیز کے لئے گرمی بہت ہے برس کے خیال رکھنا چاہیے گرمی میں تو آئی ہوپ آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا میری بات سن کر تو نیچے سے ان کا پانی بھر کے لاتے ہیں ان کو فیڈ بھی کراتے ہیں اور فین چیز نیچے آئی ہے پانی کے لئے اوپر اڑکے جاڑی ہے فلائنگ کرنے کے لئے تو ان کا بھی کرتے ہیں سامنے کبوتر اڑ رہے ہیں فلائنگ کر رہے ہیں ادھر بھی بیٹھے ہیں بہت سارے ہیں انہوں نے نئے کبوتر رکھی ہیں اس گھر میں بہت سارے ہیں تو یہ بیٹی وغیرہ پر چلی ہم بیٹھتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ان کا کورر کے انتظام ہوگا دیکھ سکتا ہوں میں آپ کو دکھاؤں کورر کو یہ بارہ مولد کا ہے یہ ڈاپٹر ہے اس کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ چل جائے امید تو ہنڈر پرسینٹ ہے بھی ٹھیک یہ کیونکہ سپلائی کے ساتھ چلتا ہے ہم ڈاپٹر کے ساتھ چلا رہے ہیں اس کو پاکی اللہ خیار کرے گا دوستو یہ یہ تھی ہمارے ویڈیو شارٹ کٹ لیکٹ ویڈیو میں آپ کو نیچے والا فارم دکھاؤں ہوں جیدر ہم نے اپنے لب بٹ چھوڑے ہیں ٹھیک ہے دوستو آج کے لئے اتنا کافی ہے مل تھی ہنڈی لیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ اور یہ ایک میں کیا کرتا ہوں اس کو اوپر پھینک دیتا ہوں